اسی کے دوسرے فیچرز بیمپل ون، بیمپل ٹو، ویل پیک کو کپچر کرنے کی جمعیداری سیونٹین جارڈ بٹیلین کو دی گئی ٹوین وم کو کپچر کرنے کی جمعیداری سیکنڈ ناغہ بٹیلین کو دی گئی تینوں ہی بٹیلینوں نے اچھی پلاننگ اور تالنے کے ساتھ چار جولائی انیس سو ننیانوے سے لے کے ساتھ جولائی انیس سو ننیانوے تک چلے سنگل سپون مقابلے میں الگ الگ دساؤں سے دسمن پر حملہ کیا دسمن کو مطور جواب دیا سانتی تینوں چوٹیوں پر دوبارہ اپنا قبضہ استعبت کیا اس اوپسن میں بھی بھارتی سینہ کو کافی بڑا نقصان اٹھانا پڑا اس اوپسن میں بھارتی سینہ کے تین اوپسرز اور ستائی جوان ویرگتی کو رابط ہوئے اس اوپسن میں 13 جموین کسمی رائفل کے کپٹن وکرم بطرہ کو انکی مہان گاؤدری اور ادھمین شہاں سے دیکھتے ہوئے مانوے فرانت پرمویر چکر سے سمانیت کیایا ساتھی انکی بٹیلین کے رائفل من سنجائی کمار کو بھی پرمویر چکر سے سمانیت کیایا کپٹن ارلی نیر کو انکی قسلنے توتی اور شہاں سے دیکھتے ہوئے مانوے فرانت مہویر چکر سے سمانیت کیایا کے علاوہ جن جن بٹیلینوں نے اس کارگیل ید میں حصہ لیا ان سبی بٹیلینوں کے آفیسرز جونیر کمیشن آفیسرز اور جوانوں نے بھارت مطا کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہودی دیئے ان سبی سہیدوں کے نام اس کارگیل وار میموریل کی دیوار پر سننے اکثر اوپر درج ہیں یہاں کارگیل وار میموریل کارگیل ید کا گواہ ہے اس پورے کارگیل ید میں بھارتی سینہ کے 569 شہید ہوئے اور 1536 شہید ہوئے آپ لوگوں کے بائیں 1947 سے لے کر اب تک کارگیل ید کے علاوہ اس علاقے میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سبی سہیدوں کی ویر بھومی تیار کی گئی ہے جسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے جہنے منوز پانڈے گیلری اس کے اندر ان سبھی بٹیلینوں کی ہسٹری جنہوں نے اس آپریشن میں ہستہ لیا آپریشن ویجائے کے فوٹوگراؤپس پاکستان آرمی کے گرپٹیڈ ویپن ایمونیشن ایکٹوپمنٹ اور ڈرکومنٹ ڈسپلے کیے گئے ہیں جنہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے نیشنل فلک پول کی لمبائی 100 فٹ فلک کا سائز 37x25 فٹ فلک فاؤنڈیسن آف انڈیا دوارہ 26 جولائے 2012 کو ویجائے جیس کی تیروی ورسگانٹ پر اپھار شروع بھیٹ گیا گیا ان سبھی سہیدوں کے بلیدان کو کنی بھی سبتوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہم انہیں سلام کرتے ہیں یا دیش انہیں سلام کرتا ہے انت میں میں آپ سبھی سے یہی گزارش کروں گا آؤ جھک کر سلام کریں انہیں جن کے مقدر میں یہ مقام لکھا ہوتا ہے بڑے ہی خود قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا زہو وطن کے کام آتا ہے رانہ صاحب سرمان برپنگ سماعت ہوتی ہے رانہ صاحب